موسیقی موسیقی کہانی نمبر چھے اندھیری سیڑھیاں روشن منظر بیوی کا غلام ہونا کسی کو بھی پسند نہیں اور اس آدمی کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا جو اپنی بیوی کا غلام ہو جائے کچھ ایسی ہی وجہ تھی کہ ارشاد علی کو ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتے تھے ہمارے محلے میں اسے دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کی بیوی ملنسار ہے محلے کے ہر گھر آنے کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں ہر کسی کی غمی شادی پر موجود ہوتی ہے لیکن ارشاد علی خاموش خاموش سا رہتا ہے اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے لیکن ارشاد جوان اولاد کو ابھی تک دودھ پیتے بچہ ہی سمجھتا ہے بہت پیار کرتا ہے کہتے ہیں گھر میں برتند ہونے اور جھاڑو دینے سے بھی گریز نہیں کرتا یہ بھی صحیح ہے کہ اس کی بیوی ایسی نہیں کہ اسے اپنے روب داب میں رکھے یا لڑتی جھگڑتی رہے وہ تو خوشتبہ عورت ہے ان کے قریبی پڑوسی بتاتے ہیں کہ اتنے عرصے میں اس گھر سے کبھی جھگڑے تقرار کی آواز نہیں آئی جہاں تک چار دیواری کی دنیا کے دستور کا تعلق ہے لڑائی جھگڑا اسی گھر میں نہیں ہوتا جس میں خاون ہتیار ڈالے رکھیں عرشاد علی مردوں کی محفل میں بیٹھا بزدل اور کھوکلا نہیں لگتا بہرحال ہمارے لیے وہ غیر اہم سا انسان تھا ایک عام سا انسان جسے عوسط درجے سے بھی کم سمجھا جاتا تھا مگر دو ماہ گزرے اس کے مطالب ایک ملنے والے نے ایسا انکشاف کیا جس نے عرشاد علی کو ایک اہم اور قابل تقلید شخصیت بنا دیا اس ملنے والے کو ہم نہیں جانتے تھے اس نے مجھ سے عرشاد علی کا گھر پوچھا تو باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ عرشاد ایک کہانی کا کردار ہے میں نے ایک روز اسے اپنے گھر بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی کہانی سنائے وہ چونکہ کسی اور شہر میں جانا پلا اور ہمارے ہاں کرائے دار کی حیثیت سے آباد تھا اس لیے ہم اس کے پسے منظر سے واقف نہیں تھے اس نے مجھے وہ آبیتی سنائی جو میں اسی کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں اسے آپ چار دیواری کی دنیا کے انوان سے قبول فرمالے یا پاکستان ایک پیاس دو روٹیاں کے زمرے میں شامل کرنے میں کہانی سنا دیتا ہوں مسلمان کی اس شام سے تو آپ واقف ہیں کہ اسے جب دولت ہاتھ آ جاتی ہے تو وہ پہلے ایمان کو خیر بات کہتا ہے پھر پرانی بیوی کو چھٹی دے کر نئی بیوی لاتا ہے جنگ عظیم دو ایم میں زیادہ تر دولت تو ہندووں نے ٹھیکے داروں اور سپلائی کے کاروبار میں کمائی تھی بعض مسلمانوں نے بھی ہاتھ مار لیا تھا لیکن مسلمانوں کو فوج میں عہدے بہت ملے کیونکہ مسلمان زیادہ تر فوج میں تھے کئی جمع داروں جو آج کل نائب صوبے دار کہلاتے ہیں اور صوبے داروں کو جنگ کی ضرورت کے تحت کپتان اور میجر وغیرہ بنا کر صاحب بہادر بنا دیا گیا تھا ان میں سے بعض نے صوبے داری کے زمانے کی انپڑ اور گھرلو قسم کی بیویوں کو تلاقے دے کر ایڈوانس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ شادیہ کر لی تھی آپ ایڈوانس کا مطلب تو سمجھتے ہی ہیں نا ان لڑکیوں نے بوڑے کپتانوں میجروں اور کرنیلوں کی عزت کو جوہ سال فوجی افسروں کے ساتھ دوستانیں گاٹ کر خوب خراب کیا ادھر پرانی بیویاں جنہوں نے بیس پیس پچیس پچیس سال ان خاوندوں کے ساتھ وفاداری اور خدمت گزاری میں گزارے تھے اجڑ کر اپنے والدین کے دروازوں پر جا بیٹھی یا در خراب ہوئی میں بھی ایسے ہی حادثے کا شکار ہوا تھا انیس سو اکتالیس میں جنگ عظیم انگریزوں کے لیے بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر گئی تھی ہندوستانی فوج جو انگریزوں نے پال پوس کا رکھی ہوئی تھی آدھی سے زیادہ ماری گئی تھی یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جرمنی کا برطانیہ پر قبضہ ہو جائے گا ادھر جاپانیوں نے حملہ کر کے برما میں ہندوستانی فوج کو تباہ برباد اور پسپا کر دیئے انگریزوں نے ہندوستان میں بھرتی کی رفتار بہت تیز کر دی نئی پلٹنیں بنائیں ان پلٹنوں اور فوج کے دوسرے شعبوں کے لیے افسروں کی ضرورت تھی انگریزی حکومت نے ایسے پرانے جمع داروں اور صوبے داروں کو جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول سکتے تھے کینگ کمیشن دے کر کپتان بنا دیا یہ لوگ اپنے کام کے ماہر تھے کسی مزید ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی انہیں دفتروں میں بیٹھے بیٹھے آلہ عودے مل گئے اور ان کا شمار صاحب بہادروں میں ہونے لگا محاذوں پر موت کی رفتار تیز تھی اس کے مطابق ترقیوں کی رفتار بھی تیز رکھی گئی میں چونکہ اپنے باپ کے ساتھ چھاؤنی میں رہتا تھا اسی لیے میں دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میں نے دو بڑھے کپتانوں کو ایک سال کے اندر کرنل بنتے دیکھا تھا میرا باپ جمع دار تھا اور سپلائی کے محکمے میں تھا اسے چونکہ فرنٹ پر نہیں جانا تھا اس لیے اس کے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا مر جاتا تو بہتر تھا مرنے کے بعد اسے کپتان بنا دیا گیا اس وقت اس کی عمر چالیس سال سے کم تھی اور میری عمر نو سال کے قریب تھی مجھ سے تین سال چھوٹی ایک بہن تھی ہماری بدقسمتی کہ ہمارا باپ انگریزی لکھ پڑ سکتا تھا انپڑ ہوتا تو ہم اچھے رہتے ادھر گھر میں اپنی زمین بہت تھی اور بہت بڑی حویلی بھی تھی اس طرح میرا باپ برادری میں بھی چودری تھا اور فوج میں بھی چودری بن گیا اس وقت تک ہمارے گھر میں پیار اور خوشیاں تھی باپ ہمارے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا جتنا ایک باپ کو کرنا چاہیے ہماری ماں کو بھی وہ بہت چاہتا تھا ہماری ماں انپڑ بھلی مانس اور دہاتی عورت تھی جو خاون کو خوش رکھنے کو اپنا ایمان سمجھتی تھی کپتان بن کر باپ کی گردن تھوڑی سے اکڑ گئی وہ افسروں کے میس میں بھی جانے لگا جہاں انگریز، ہندو، انگلر انڈین اور دوسرے افسر جاتے کھاتے پیتے اور شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے ایک سال کے اندر ہی میرا باپ میجر بن گیا اس عودے نے اس کا دماغ خراب کر دیا اس سے پہلے کبھی میری ماں گھر جانے کو کہتی تو باپ کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن بھی اکیلہ نہیں رہ سکتا میجر بن کر اس نے خود ہی ماں سے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کب چھٹی ملے تم بچوں کو گھر لے جاؤ میرے اور تمہارے والدین تمہارے لیے اور بچوں کے لیے ترستے رہتے ہیں ہم جبلپور یعنی ہندوستان سے گھر آئے تو تین مہینے گزر گئے باپ نے ہمیں واپس نہ بلایا ماں نے خود ہی تیاری کی اور ہمیں جبلپور لے گئی میں اس وقت چھوٹا تھا پھر بھی میں نے محسوس کر لیا کہ باپ ہمیں اور ہماری ماں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا اس کے طور طریقے بدلے ہوئے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ماں اداس اداس سی رہنے لگی تھی میرے باپ کو بہت بڑا بنگنا مل گیا تھا اس کے بڑے کمرے میں رات کو مہمان آیا کرتے تھے یہ تو مجھے بڑے ہو کر خیال آیا کہ اس کمرے میں شراب پی پلائی جاتی تھی جمع داری کے زمانے میں میرا باپ صرف سگرٹ پیا کرتا تھا مختصر یہ کہ ہمارا باپ پورا صاحب بہادر بن گیا گھر میں اس کی باتوں کا لہجہ اور طریقہ بھی بدل گیا چند مہینے گزرے تو اس نے ایک ماں کی چھٹی لی اور ہم سب کو گھر لے آیا برادری نے اس کی خوب آبھکت کی اس وقت میری عمر دس سال ہو چکی تھی میں نے یہ دیکھا کہ میرے نانیال میں کچھ بیچینی اور بدمنی سی پیدا ہو گئی تھی اپنی ماں کو بھی میں نے روتے دیکھا میری نانی بھی روتی تھی ادھر دادی بھی پریشان نظر آتی تھی کوئی شدید گڑ بڑ تھی میرے باپ اور ماں کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی پھر ہمارے اوپر بم گرا باپ نے دوسری شادی کر لی یہ جرم اکیلے میرے باپ کا نہیں تھا اس گناہ میں وہ باپ اور وہ ماں بھی شریک تھی جنہوں نے اپنی جوان بیٹی ایک ایسے آدمی کو دے دی تھی جس کی عمر لڑکی سے دگنی تھی اور جو دو بچوں کی ماں کا خاون تھا انہوں نے بیٹی میرے باپ کو نہیں ایک میجر کو دی تھی جو بہت ساری جائدات کا مالک بھی تھا اور جس کی کرنیلی کے امکانات بھی روشن تھے چار دیواری کے دنیا میں ہم اپنی لڑکیوں کی خرید و فروق اسی طرح کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم نظریں پھیر لیا کرتے ہیں میرے باپ کو ایسی بیوی کی ضرورت تھی جسے وہ انگریز انگلو انڈین ہندو اور مسلمان افسروں میں اپنے ساتھ لے جا سکے اس کے نتائج آپ اچھی طرح سمر سکتے ہیں ایک بوڑے کی جوان بیوی آزاد ہو کر جو گل کھلاتی ہے وہ آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں میرا باپ میری ماں کو بھی اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا ماں نے صاف جواب دے دیا اور طلاق مانگی باپ کہتا تھا کہ مجھے اور میری بہن کو وہ ماں کے ساتھ نہیں رہنے دے گا ماں نے کہا وہ بچوں سے دستبردار نہیں ہوگی میرے نانا سخت طبیعت کے تھے ان پر چوٹ بھی بڑی سخت پڑی تھی انہوں نے کہا وہ طلاق لے لیں گے بچے نہیں دیں گے جھگڑا بڑھا تو برادری کے ساتھ آٹھ بزرگ میرے نانا کے پاس تصویہ کرانے آئے ان کے ساتھ میرا باپ بھی تھا مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں میں بھی ڈیوڑی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا ایک بزرگ آدمی نے اس طرح تمہید باندھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی نمٹ جائے کسی کوٹ کچھری کا تنازہ نہ ہو یہ ساری برادری کی توہین ہوگی میرا نانا پھٹ پڑا اس نے کہا ساری برادری کے سامنے میری بیٹی کو بے گناہ اجاڑا گیا برادری کے ایک گھرانے نے اپنے باپ کے عمر کی ایک شادی شدہ آدمی کو اپنی بیٹی صرف اس لیے دے دی کہ یہ آدمی بڑا افسر بن گیا ہے اور اس کی جائیداد ہے سارا شہر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے لڑکی بیچی ہے کیا یہ برادری کی توہین نہیں ہوئی میرے نانا نے گن گن کر بتایا کہ میرے باپ نے لڑکی کے والدین کو کتنا نقد دیا ہے اور کتنے ایکر زمین لڑکی کے باپ کے نام پر ریجسٹری کرائی ہے نانا نے کسی کو بولنے نہ دیا اور میرے باپ سے کہا کہ وہ کسی بھی عدارت میں چلا جائے اسے بچے نہیں ملیں گے نانا نے اس پنچائد کا مسئلہ بدل دیا اور کہا اسی وقت طلاق دی جائے میرے باپ نے طلاق لگ دی اور جب یہ کہا کہ وہ پانچ ہزار روپیہ حق مہر اور ایک سو روپیہ مہوار خرچ ادا کرے گا تو میرے نانا نے کہا میں نے اپنی بیٹی شریعت کے حق مہر پر دی تھی اور میں نے کوئی خرچ نہیں لکھوایا تھا میں نے اپنی بیٹی بیچی نہیں تھی میں تمہارے ہوتے اور دولت پر تھوکتا ہوں اس نے برادری کے ان پنجوں اور بزرگوں کو یہ کہہ کر گھر سے اٹھا دیا کہ تم سب ایک جوان لڑکی کا سودا پکا کرنے آئے ہو تم اس کا ساتھ صرف اس لیے دے رہے ہو کہ یہ فوج کا افسر ہے اور برادری کا بڑا زمیندار ہے نانا نے کہا میں تمہیں آج بتایا دیتا ہوں کہ جس لڑکی کو تم نے سادمی کے ہاتھ بیچا ہے نا وہ تم سب کے موپر سیاہی ملے گی محلے دار اور برادری والے گناہگار ہوتے ہوئے بھی اپنی توہین برداشت نہیں کیا کرتے ہماری برادری نے میری ماں کے خلاف شرمناک باتیں مشہور کر دی میرا باپ نئی بیوی کو ساتھ لے کر چلا گیا میری ماں کی عمر غالباً تیس سال سے کچھ کمی تھی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کی بیوی مر گئی تھی اس نے پانچھے ماہ بعد میری ماں کے ساتھ شادی کر لی وہ ایک اور شہر میں بڑی اچھی ملازمت میں تھا یہاں سے میری زندگی کا دوسرا تلخ دور شروع ہوا اس قسم کی تلاقوں اور دوسری شادیوں میں بچے تباہ ہو جاتے ہیں میں بھی بچہ ہی تھا آج تو میں ہر بات اور ہر سوال سمجھ لیتا ہوں گیارہ بارہ برس کی عمر میں مجھے یہی سمجھ آئی کہ مجھ سے لوگوں نے میرا باپ میرے باپ کا پیار اور میرا گھر چین دیا ہے مجھے جبلپور والا بنگلہ وہاں کا اسکول وہاں کے دوست اور باپ کا پیار گھر کی خوشیاں یاد آتی ہیں باپ نے دوسری شادی کی تو ماں کی مسکرہاتیں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ آنسو بہنے لگے دادہ دادی سے ملنا بند ہو گیا نانا نانی غصے اور افسوس میں رہتے تھے اس کے بعد نیا باپ جو مجھے ملا جو میرے اصل باپ سے بہت مختلف تھا وہ سنجیدہ سا آدمی تھا اس نے مجھے معمولی سے ایک سکول میں داخل کرا دیا پہلی بیوی سے اس کا کوئی بچہ نہیں تھا اس نے مجھے اپنا بچہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی اس نے کبھی پیار نہیں کیا صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے گھر میں ایک عورت کی ضرورت تھی میری ماں کے ساتھ اس کا تعلق کاروباری سا تھا اس میں میں نے وہ جذبات نہ دیکھے جو میرے باپ میں دوسری شادی سے پہلے ہوا کرتے تھے میں اپنے باپ کے پیار اور گھر کا عادی تھا مگر یہاں ایسی سنجیدگی تھی جس سے شک ہوتا تھا کہ گھر کی فضا میں کسی وجہ سے کھچاؤ سا ہے جس طرح ہر بچہ ہسنا کھیلنا چاہتا ہے اسی طرح میں بھی خوش رہنا چاہتا تھا ماں مجھے پیار دے سکتی تھی اس کے پاس اب مسکراہٹا خوشی نہیں رہی تھی جون جو دن گزرتے گئے میرا سوتیلہ باپ گھر کا تھانے دار بنتا چلا گئے حتیٰ کہ اس نے مجھے بیٹے کی بجائے نوکر بنا لیا اگر مجھے اس سے پیار مل جاتا اور اگر وہ میری ماں کو میرے باپ والی محبت دیتا تو میں اس کے جودے پالش کرنے اس کا حقہ گرم کرنے اور بارش میں بھی بازار جا کر اور اس کی بتلائی ہوئی چیزیں لانے میں خوشی محسوس کرتا مجھے اس کی نوکری پسند نہ آئی تو میں نے ٹال مٹول شروع کر دی پہلے دوست نے گالیاں دی پھر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس وقت میں ساتھ بھی جماعت میں تھا پڑھائی میں میں اچھا ہوا کرتا تھا برے سلوک کے اثر سے یہ دلچسپی ختم ہو گئی میری دوستی ان چار لڑکوں کے ساتھ ہو گئی جو ہستے کھیلتے اور خوش رہتے تھے مجھے اس کی کوئی پروا نہیں تھی کہ وہ کلاس میں سب سے زیادہ نالائق اور کن ذہن ہیں ان میں دو امیر والدین کے بیٹے تھے میرے پاس کبھی کبھی ایک یا دو پیسے ہوتے تھے ان کے پاس ہر روز تین تین چار چار پیسے ہوتے تھے ہم شرارتے کرتے اور دل بہلاتے پھر ہم کلاس سے غائب بھی ہونے لگے ماسٹر پٹائی کرتا تھا گھر میں سوتے لواب کسی نے کسی وجہ سے پٹائی کر دیا کرتا تھا یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے میں پٹائی کا عادی ہو گیا اور آپ یقین کریں کہ مجھے پٹائی میں بھی لطف محسوس ہونے لگا گھر سے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک غائب رہنے لگا انہی چار دوستوں کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا ان میں دو تعمیر گھرانوں کے تھے اور دو میری طرح گھروں سے نالا دل بہلانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے یہ دونوں تاش کھیلنا جانتے تھے ان سے میں نے بھی تار سیکھ لی اور انہوں نے مجھے بھی چوری کرنا سکھا دیا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک چھابڑی والے سے ہم چاروں کچھ لے رہے تھے چھابڑی والے کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جن میں سے ایک اٹھنی نیچے گر پڑی اسے شاید پتا نہ چلا ہم میں سے کسی نے بھی اسے نہ بتایا کہ اس کی ایک اٹھنی نیچے گر پڑی ہے اسے نقصان کا علم ہو گیا تھا وہ بار بار پیسے گنتا تھا میرے ایک دوست نے اٹھنی پر پاؤں رکھ لیا اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا ہم وہاں سے دور ہٹ گئے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کی اٹھنی ہاتھ سے نکل گئی ہے اگر وہ وہاں سے چلا جاتا تو اٹھنی ہم اٹھا لیتے میرے جس دوست نے اٹھنی پر پاؤں رکھا ہوا تھا اس نے جھک کر اپنے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سے اٹھنی نکال کر ہمیں دکھائی اور بولا یہ رہا خزانہ بولو کیا کھلا ہوں اس زمانے میں آٹھانے اچھے خاصی رقم سمجھی جاتی تھی ہم چاروں نے آٹھانے چند منٹوں میں خرچ کر ڈالے اس طرح ہمیں چوری کے فائدے معلوم ہو گئے میں اس وقت آٹھوی جماعت میں تھا جب میں نے گھر میں پہلی بار چوری کی یہ صرف دو آنے کی چوری تھی سوتیلے باپ کو پتہ بھی نہ چلا اور ماں کو بھی محسوس نہ ہوا میں نے پیسے اڑانے کے طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ کوئی چیز بازار سے لانے کے لیے مجھے بھیجا جاتا تو میں دو چار پیسے اڑا لیتا تھا انہی دنوں میری ماں نے میرے سوتیلے باپ کے پہلے بچے کو جنم دیا محلے کی عورتیں آتی دیں تو میری ماں کو مبارک کا ایک روپیا یا آٹھانے دے جاتی دیں ماں یہ پیسے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیتی تھی میں نے ایک روز بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک ہاتھ سرہانے کے نیچے سرکا دیا اور ایک روپیا کھسکا لیا رات کو ماں پیسے گنتے گنتے پریشان ہو گئی اس نے عورتوں کا حساب کیا پھر پیسے گنے ایک روپیا کم تھا مگر وہ خاموش رہی میں نے دوسرے دن اپنے دوستوں کی دعوت کی اور سگریٹ کا پہلا کش لگایا ایک روز ماسٹر نے ساری کلاسیں فیس لی اور رقم میز کی دراز میں رکھ لی تفریقہ وقت ہو گیا ماسٹر باہر نکل گیا اور لڑکے بھی باہر کو بھاگ گئے میں نے اپنے دوست کے ساتھ ملکا ماسٹر کے دراز میں سے چھے آنے اڑا لیے وہاں بہت سے پیسے تھے ہم سب پر ہاتھ ساف نہیں کر سکتے تھے باہر جا کر چھے آنے زمین میں دبا دیئے ماسٹر فیس جمع کر آنے گیا تو پریشانی کے عالم میں واپس آیا ساری کلاس کی جیبے دیکھی بستے کھول کر دیکھے پر اسے چوڑنا مل سکا اس چوری کے بعد ہم نے تاش سے جوہ کھلنا شروع کر دیا جوہ اور چوری کا چولی دامن کا ساتھ ہے پھر جوہ بھی چلتا رہا اور چوری چکاری کا سلسلہ بھی ان گناہوں میں مجھے لطف سا محسوس ہوتا تھا اپنے باپ نے جس طرح مجھے آسمان سے زمین پر پھینکا تھا اور سوطیلہ باپ مجھ پر جو ظلم کرتا تھا اس کی تلخی ختم ہو جاتی تھی یہ تو مجھے بڑے ہو کر پتا چلا تو یہی احساس تھا کہ میری گمشدہ خوشیاں اور مجھ سے چھینہ و پیار انہی گناہوں میں مجھے واپس مل گیا ہے اگر میں چوری کی تمام وارداتیں سنانے لگوں تو میری آپ بیتی دو دنوں میں بھی ختم نہیں ہوگی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین میں گڑ بڑ ہو جائے طلاق ہو جائے باپ سوطیلہ مل جائے وہاں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے میں دس فی جماعت تک پہنچ گیا لیکن میرے چاروں دوست پیچھے رہ گئے دو نے سکول چھوڑ دیا دو فیل ہوتے رہے لیکن ہماری دوستی قائم رہی اس وقت تک میں تجربے کا جواری بن چکا تھا گھر میں میرے سوطیلے باپ کا دوسرا بچہ پیدا ہو چکا تھا سوطیلے باپ کو اپنے بچوں سے تو بہت پیار تھا اور میں اس کا نوکر تھا وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا تو میرا دل انگارے کی طرح جلنے لگتا اپنی ماں کو تو میں پہچان بھی نہیں سکتا تھا میرے سکے باپ کے گھر وہ ایک زندہ دل عورت تھی وہاں بادشاہی کرتی تھی دوسرے خواب ان کے گھر وہ ایک ایسا درخت بن گئی تھی جس کا ایک بھی بتہارہ نہیں رہا تھا میری عادتوں کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ناراض رہتی تھی میری بہن بھی ہر وقت اداس رہا کرتی تھی چند اور لڑکوں کو بھی ہم نے جوے قادی بنا دیا تھا ایک رات ہم نے ایک ہندو کی دکان کا تالہ ترڑ کر کچھ سامان چرائیا اور ایک مسلمان دکاندار کے پاس بہت سستا بیش دیا میں نے دسوی کا امتحان نہ دیا عمر سولہ سال سے کچھ اوپر ہو گئی تھی مجھ جیسے گمراہ لڑکوں میں جنسی بدی پیدا ہونا بھی قدرتی عمل ہوتا ہے یہ بدی مجھ میں اور میرے دوستوں میں بھی پیدا ہوئی ہم نے ہر وہ غلیز اور شرمناک حرکت کی جس کا تصور کر سکتے ہیں بھیکاری لڑکیوں کو ہم نے چوری کے پیسوں سے خراب کیا فلمیں دیکھ کر عشق و محبت کا کھیل کھیلا بدکاری کے اڈے تک پہنچے اور ہم گناہوں میں ڈوب گئے مجھے اس کی بلکل پرواہ نہیں تھی کہ محلے کے اور اردگرد کے لوگ ہمیں گھنڈے اور بدماش کہتے ہیں لڑائی مول لینا ہمارا معمول بن گیا تھا مجھے بلکل یاد نہیں رہا کہ اپنے سگے باپ کے گھر میں مجھے لوگ کتنا ذہین بچہ کہتے تھے اور اسکول میں میرا کتنا نام تھا انیس سو چالیس کا دسمبر تھا فلموں نے مجھ پر یہ اثر کیا کہ ہیرو بننے کا بھوت سوار ہو گیا اپنے ایک امیر گھر آنے کے دوست کو تیار کیا کہ بمبئی جلتے ہیں بمبئی فلموں کا گھر تھا پروگرام بناتے بناتے خیال آیا کہ لاہور میں بھی فلم کمپنیاں ہیں ان دنہ لاہور کی پنچولی آرٹ فلم کمپنی کی شہرت تھی میں نے اس کمپنی کی پنجابی فلمیں دیکھی نہیں ایک روز ہم دونوں بغیر ٹکٹ گارڈی میں بیٹھے اور لاہور پہنچ گئے ہم دونوں نے اپنے اپنے گھروں سے پیسے چوری کیے تھے لاہور اسٹیشن سے ہم گرٹ سے نہ نکلیں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بادامی باگ کی طرف چلے گئے اور شہر میں داخل ہو گئے پوچھتے پوچھتے پنچولی آرٹ سٹوڈیو پہنچ گئے مگر اندر کسی نے نہ جانے دیا بہاری کھڑے رہے راگنی دیکھی ان دنوں راگنی جوان تھی اور بہت خوبصورت ایکٹرس تھی مجھے ایک اور ایکٹرس بھی بہت پسند تھی جس کا نام رمولا تھا اسے بھی دیکھا گیٹ پر ہم جیسے چند اور نوجوان بھی کھڑے تھے وہ سب ہیرو بننے آئے تھے ہم سارا دن وہاں کھڑے رہے اور شام کو مایوس ہو کر شہر چلے گئے رات ریلوی سٹیشن کے مسافر خانے میں سردی میں ٹھٹرتے ہوئے گزار دی دوسرے دن دھوپ نکلی تو خدا کا شکر عدا کیا کچھ کھا پی کر پھر پنچولی کے سٹوڈیو جا پہنچے اندر جانے کی تو کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی چوکی دار پتھان تھا اسے بتائے کہ ہم فلم میں کام کرنے آئے ہیں اس نے بتائے کہ روزانہ آ جائے کرو ایکسٹرا کی بہت ضرورت ہوتی ہے شاید تمہاری باری بھی آ جائے ہم نے پوچھا کہ ایکسٹرا کیا ہوتا ہے تو اس نے بتائے کہ بعض فلموں میں بہت سے آدمیوں کا حجوم دکھائی جاتا ہے یا بازار کے منظر میں چند آدمی چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں اس حجوم میں تمہیں بھی شامل کر لیں گے میں نے پوچھا کہ پیسے کتنے دیں گے اس نے بتایا ڈیڑ دو روپیہ دیں گے میرے دوست نے فوراں ذرا جھجک کر پوچھا اگر ہم ہیرو بننا چاہے تو کس سے ملیں پتھان نے پہلے تو ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس نے ہسنا شروع کر دیا وہ ہس رہا تھا اور ہم اسے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ایکٹر ایم اسماعیل مرہوم اسٹوڈیو سے بہار آتا دکھائی دیا پتھان نے ہماری طرف اشارہ کر کے ایم اسماعیل سے کہا یہ دو ہیرو آئے ہیں اور پھر ہسنے لگا ایم اسماعیل نے ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں ہم نے بتایا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ دے گیا لیکن اسٹوڈیو کے اندر نہیں باہر سڑک کی طرف وہ بہت سنجیدگی کے عالم میں تھا اور خاموش بھی ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے تھے وہ ایک جگہ دھوپ میں رک گیا اور ہم سے پوچھا مسلمان ہو یا ہندو ہم نے بتایا مسلمان ہے کہاں تک پڑے ہو میں نے ساپ بتا دیا کہ میں نے دسوی جماعت کا امتحان نہیں دیا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے میرے دوست نے بھی ایسا ہی جواب دیا میں اس وقت تک ایم اسماعیل کو صرف ایکٹر سمجھتا تھا اس نے جس دلچسپی سے ہمارے مطالق پوچھا اس سے ہم خوش ہوئے کہ ہمیں مسلمان سمجھ کر وہ ہمیں ہیرو کا رول لے کر دے دے گا لیکن اس نے ہمیں جو لیکچر دینا شروع کیا تو مجھے شک ہونے لگا کہ یہ وہ ایم اسماعیل نہیں جو میرا پسندگی داداکار ہے یہ کوئی صاحبے کردار مسلمان ہے جو کسی مسلمان لڑکے کو آوارگی کی حالت میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا اس نے ہمیں جو کچھ کہا وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ فوراں اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ اپنے والدین سے معافی مانگو اور جن کلاسوں سے تم بھاگے ہو ان میں داخل ہو جاؤ پھر مسجد میں جاؤ اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اگر تم ہندو ہوتے تو میں تمہیں سٹوڈیو کے اندر لے جاتا اور ایکسٹرا کے رول دلا کر تمہاری ساری عمر تبہ کر دیتا اندر جا کر دیکھو تمہاری جیسے نوجوان یہاں بوڑے ہو رہے ہیں انہیں روزانہ دو روپے سے زیادہ کچھ نہیں ملتا پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں کے پاس بیٹھے وہاں دباتے رہتے ہیں کنجروں کی دلالی کرتے ہیں وہ سب ہیرو بننے آئے تھے تم جیسے مسلمان لڑکے پاکستان زندہ بات کے نارے لگا رہے ہیں پولیس کی لاتکوں سے زخمی ہو رہے ہیں گولیوں سے چہید ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں انگریزوں کی بادشاہی کے خلاف انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے کہ ہمیں پاکستان صاف نظر آ رہا ہے اور تم اس کنجر خانے میں ہیرو بننے آ گئے ہو تم مال روڈ پر جاؤ وہاں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے تم لوگ اخبار نہیں پڑھتے کیا قائد اعظم محمد علی جنہ کا نام نہیں سنا اپنے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جانتے اگر تم اس جہاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو گھروں کو چلے جا اور پڑھو لکھو میں نے اس کی باتیں بہت ہی مختصر کر کے بتائی ہیں وہ عجیب سی روانی سے بول رہا تھا میرے آنسوں نکل آئے میں نے اسے بتا دیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ کیا گزری ہے میرے دل میں جو کچھ بھی تھا میں نے اس کے آگے اگل دیا اس سلسلے میں بھی اس نے بہت سی باتیں گی لیکن میرا دل اس کی اس نصیحت کو ماننے پر آزی نہ ہوا کہ میں اپنے سوتیلے باپ سے معافی مانگ لوں میں نے اس کی واقعی باتیں قبول کر لی اور ہم دونوں دوست وہاں سے آگئے ایک تو عمر ایسی تھی جو عقل کی بات کو تسلیم نہیں کرتی اور میرا دماغ کسی اور راستے پر جا رہا تھا اسی لئے ایم اسماعیل کی بہت سی اچھی باتیں دل سے اتر گئی دل نے صرف یہ قبول گیا کہ فلم کا ہیرو بننا آسان کام نہیں میں نے اس بات کو تو غور سے سنا ہی نہیں کہ مجھ جیسے نوجوان آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں مجھے قائد آزم کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی میں صرف نام کا مسلمان تھا میرے لیے ہندوستان اور پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں تھی ہم دو تین روز لاہور کی سیر کرتے رہے اور راتے دردر گزارتے رہے ہم گھروں کو واپس جانے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ہم پیسے چرا کر لائے تھے خاص طور پر مجھے ڈر زیادہ تھا کیونکہ میرا باپ سوتیلہ تھا مجھے یقین تھا کہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اسے معقول بہانہ مل گیا ہے اسی لیے وہ مجھے کبھی نہیں بخشے گا میرا دوست لاہور میں زلیل و خوار ہونے سے خبر آ گیا تھا کہتا تھا کہ واپس چلتے ہیں میں نے اسے قائل کیا کہ فلم میں کام کرنے کی ایک اور کوشش کریں گے ہم نے لاہور میں تین فلمیں دیکھی ان کی اثر سے ہیرو بننے کا کیڑا دماغ میں پھر سکل بلانے لگا گھروں سے چرائے پیسے ختم ہو گئے ہم ایک بار پھر وہیں جا پہنچے جہاں سے ایم اسماعیل نے ہمیں واپس بھیجا تھا ہم ڈرتے تھے کہ ایم اسماعیل نہ دیکھ لے وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی اس نے خود ہی پوچھا کہ ہم سیر ساپارٹے کے لیے آئے ہیں یا فلم میں کام کرنے ہم نے اپنے ارادہ بتایا تو اس نے نہای دلکش باتوں میں ہمیں ہیرو بنا دیا اس نے کہا کہ اپنے دم میں وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے رول دلائے گا پھر بڑے رول اور اس کے بعد ہیرو یا ویلن کا رول مل جائے گا یہ تو بہت عرصے بات کی بات ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ اس قسم کے آدمی ہر فلم سٹوڈیو کے اردگرد اور آج کر لاہور کے رائل پارک میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہ ایکسٹرا سپلائی کرنے والے ٹھیکے دار ہوتے ہیں جو مجھ جیسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے فانس کر فلموں میں سپلائی کرتے ہیں اور خوب پیسے کماتے ہیں لڑکیوں کو وہ اسمت فروشی کے لیے بھی سپلائی کرتے ہیں اور خوب پیسہ پر ٹوڑتے ہیں نوجوانی کے دور میں ہم اس کی باتوں میں آگئے ہم نے تقاضی کیا کہ وہ ہمیں کو بڑا رول دلائے اس نے کہا کہ یہاں رشوت بھی جلتی ہے تم ایک ایک سو روپیاں دے دو تو وہ ایک ڈائریکٹر کو دے کر بڑا رول دلا دے گا ہمارے پاس سو پیسے بھی نہیں تھے اس شام کھانے کے لیے بھی پورے پیسے نہیں تھے مگر اپنے ارادے اور خواہش کی تکمیل کے لیے دو سو روپیاں کہیں نہ کہیں سے حاصل کرنا ضروری سمجھا ہم نے اسے بتایا کہ ہم رقم لے کر آئیں گے ظاہر ہے کہ ہمیں دو سو روپیاں کہیں سے چوری کرنے تھے یہ بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانی میں انسان کو اسمائل جیسی باتیں قبول کرنے کی وجہ اس ٹھیکے دار جیسی بول لف باتیں کرنے والا زیادہ پسند آتا ہے یہی چیزیں تباہی کا باعث بنتی ہیں ہم دونوں بھی اس کی باتوں میں آگئے اور کہیں چوری کرنے کی سکیم بنانے لگے میرا دوست پہلے سے زیادہ گھبرا رہا تھا شام کو ہم نے ایک نانبائی کے تنور سے ایک ایک روٹی اور دال کھائی اور پیسے بلکل ہی ختم ہو گئے میں نے دن کے وقت دکانوں اور محلوں میں بھومنا شروع کر دیا میں جائزہ لے رہا تھا کہ چوری کہاں کی جا سکتی ہے میں چوری سے ٹرنے والا نہیں تھا اس وقت تک کئی چوریاں کر چکا تھا میں چار روز تک پھرتا رہا کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ چار روز ہم نے نلکے کے پانی کے سوا کچھ پیا اور کھایا نہیں جسم کے ساسا دماغ نے بھی جواب دے دیا اب دو سو روپے کا مسئلہ تو بعد میں تھا پہلے پیٹ میں کچھ ڈالنے کا مسئلہ سامنے آ گیا چوتھے روز میرا دوست مجھ سے لڑ پڑا اتنی زیادہ فاقہ کشی میں غصہ بہت آتا ہے میں نے اسے کھانے کی ترقیب بتائی شام کو میں اسے نانبائی کے تندور پر لے گیا چار روٹیاں اور دال لی ہم میں زمین پر بیٹھ کر ایک کھانا کھایا پانی پیا اور دوست کو اشارہ کیا ہم دونوں اٹھے اور دور پڑے تھوڑی دور تک نانبائی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں پھر اس نے ہمیں گالیاں بھی دی مگر ہمارے پیچھے کوئی نہ آیا ہم دور نکل گئے روٹی نے جسم میں جان ڈال دی رات ریلویسٹیشن کے مسافرخانے میں چلے گئے ہم نے سوچا ایسے کب تک گزارا ہوگا پیسو کا انتظام ایک آ دن میں ہو جانا چاہیے میں نے چوریاں تو بہت کی تھی لیکن میں تجربے کا چوریاں ڈکیت نہیں تھا صرف اس ارادہ نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے چوری کی واردات کرنی ہے مجھے ہزاروں روپے کی کوئی چوری نہیں زیادہ سے زیادہ اڑھائی سو روپے کی چوری کرنی ہے دو سو روپے ساتمی کے لیے اور پچاس روپے کھانے پینے کے لیے میں نے اندرونے لاہور کی گلی اور ایک مکان کی بالائی منزل دیکھی سیڑھیاں بھی دیکھئے اور ایک اسکین تیار کی میرا دوست مصافر خانے کے ایک بینچ پر سو گیا انیس سو سیتالیس کا سال شروع ہو چکا تھا سردی کڑاکے کی تھی میں دوست کو بتائے بغیر چوری کی واردات کرنے چل پڑا آج جب تنہی میں وہ وقت یاد آتا ہے تو حلق بھی کوئی چیز اٹک جاتی ہے بے چین ہو جاتا ہوں اور جب تک آنسو نہ بہ جائے مجھے چین نہیں آتا میری خوشیاں چھ سال پیچھے رہ گئی تھی میرا باپ زندہ تھا ماں زندہ تھی مگر ان کا لارڈلا بیٹا مر گیا تھا جس کا نام ارشاد ہوا کرتا تھا جبلپور کے ایک فوجی بنگلے میں شہزادوں کی طرح رہنے والے ارشاد کی بدرو لاہور ریلو سٹیشن کے تھرڈ کراس مسافر خانے میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرا باپ اپنی دوسری اور جوان بیوی کے ساتھ افسروں کے میس میں شراب پی رہا ہوگا اور میری ماں دوسرے اور ظالم خواند کے گھر میں مشقت کے مارے وے قیدی کی طرح پڑی سو رہی ہوگی اور اس وقت ان کا بچہ کسی کا گھر لوٹنے کے لیے جا رہا تھا میں اس گلی میں چلایا جو میں نے چوری کے لیے منتخب کی تھی اندھیرہ تھا آدھی رات سے بہت پہلے کا وقت تھا گلیس انسان پڑی تھی مجھے ایک مکان کی سیڑھیوں پچڑنا اور ایک کمرے میں داخل ہونا تھا کسی کو ڈرانے کے لیے میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا مجھے خالی ہاتھوں اور زبان سے کام لینا تھا اندھروں شہر میں سیاسی ہنگامیں روزمرہ کا معمول تھے اس لیے لوگ شام کو ہی گھروں میں دبک جاتے تھے مسلمانوں کے جلوس ہر روز نکلتے تھے اور ہندو مسلم فساد کی فضاء بنی رہتی تھی میں مسلمانوں کی سرگرمیوں سے بے نیاز تھا اور گلی میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا اس مکان سے میں تین چار مکان دور تھا جب مجھے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی تھی پیچھے سے کوئی آ رہا تھا کوئی اور ہوتا تو مجھے کوئی فکر نہ ہوتی ڈر پولیس کا تھا رات کو پولیس کے دو دو سپاہی سڑکوں پر گشت کیا کرتے تھے میرے بائیں ہاتھ ایک مکان کا بڑا دروازہ تھا جس کی تین چار سیڑیاں تھی میں ان پر چڑ گیا اور کونے سے لگ کر بیٹ گیا قدموں کی آواز قریب آ گئی باتوں کی آوازوں میں ایک آواز عورت کی تھی اس کے ساتھ دو آدمی تھے وہ میرے سامنے سے گزرے اور تین چار قدم آگے جا کر رک گئے اندھیرے میں وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے مجھے وہ سیاہ سائے سے نظر آتے تھے ان کی عمروں اور شکلوں کا اندازہ کرنا مشکل تھا آواز سے عورت جوان معلوم ہوتی تھی اس نے کہا اب تم چلے جاؤ کل وہیں ملاقات ہوگی ایک آدمی نے کہا تمہارے امی اببہ جاگ رہے ہوں گے لڑکی نے جواب دیا تو کیا فرق پڑتا ہے میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں گی پھر خداحافظ کے الفاظ سنائی دیئے لڑکی آگے چلی گئی اور دونوں آدمی واپس چل پڑے ایک آدھ منٹ میں آدمیوں کے قدم خاموش ہو گئے اس سے میں نے اندازہ لگائے کہ وہ گلی کا مور مڑ گئے ہیں میں اٹھ کر گلی میں آ گیا لڑکی ایک سائک کی طرح مجھے آگے ایک دروازے میں داخل ہوتی نظر آئی میرے دماغ نے بجلی کے کرنٹ کی طرح سوچ لیا کہ یہ لڑکی ان آدمیوں کے ساتھ عیش کر کے آئی ہے اس کے پاس پرس ہوگا پرس میں کافی پیسے ہوں گے اور اس نے زیور بھی پہن رکھا ہوگا گلے میں ہار تو ضرور ہوگا دو نہیں تو ایک انگوٹھی ضرور ہوگی یہ ان آدمیوں کے ساتھ چوری چھپے گئی تھی آوارہ اور عیاش ہوگی اسی لئے اس نے امی اببہ کے جاگنے کی پرواہ نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جائے گی اس بے پروائی سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ آزاد اور امیر گھرانے کی لڑکی ہے میں اسے بلیک میل کر سکتا تھا یہ سارے خیال ایک سیکنڈ میں میرے دماغ میں آئے اور میں اس کے پیچھے چلا گیا وہ جس دروازے میں داخل ہوئی وہ ایک چوڑا دروازہ تھا اور کھلا ہوا تھا مجھے سیڑیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی میں نے کہا ذرا ٹھہرنا قدم رک گئے میں دروازے میں کھڑا تھا وہ نیچے آتے ہوئے بولی کیوں کیا بات ہے کچھ اور یاد آ گیا ہے وہ سمجھی کہ شاید میں اس کے دوستوں میں سے ایک ہوں میں نے کہا ہاں ایک ضروری بات یاد آ گئی ہے وہ میرے قریب آ گئی اور ذرا حیران سی ہو کے کہنے لگی اوہ تم تو کوئی اور ہو ہاں میں کوئی اور ہوں لیکن ڈرو نہیں میں تمہیں اٹھا کے نہیں لے جاؤں گا تم سے قدم دور کھڑا رہوں گا وہ بلکل خاموش کھڑی رہی میں نے کہا تمہارے پاس جتنے پیسے وہ مجھے دے دو اور سونے کی جو جو چیز تم نے پہن رکھی ہے نا وہ بھی اتار دو اور جاؤ اس نے کہا مجھے تم سے ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں سونے کی صرف ایک انگوٹھی ہے جو میں تمہیں نہیں دوں گی میں اس کی دلیری پر حیران ہو گیا میں زیادہ بحث نہیں کروں گا اونچی آواز نکالوں گی تو قتل کر دوں گا اگر تم سے کچھ نہ ملا تو اوپر جا کر تمہارا گھر لوٹ لوں گا مجھے اپنے پیچھے گلی میں سے آواز سنائی دی کون ہے فوزیا میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا وہ دونوں آدمی کھڑے تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے اور چلے گئے تھے لڑکی ہس کر بولی رہزن ہے کہتا ہے پیسہ اور زیورات دے دو ورنہ قتل کر دوں گا میں کچھا چور تھا ایسا لگا کہ ایسے جسم خون سے خالی ہو گیا ہے میں ابھی کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ کیا کروں کہ ان دونوں نے مجھے جکڑ دیا یہ پہلا موقع تھا کہ میں پکڑا گیا تھا مجھے اب پولیس کے پاس پھر جیل خانے میں جانا تھا میں نے ان سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کی منت سماجہ شروع کر دی کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا انہوں نے تھانے چلنے کو کہا تو میں نے چھوٹے سے بچے کی طرح درتے اور روتے ہوئے بہجے میں انہیں خدا کے واسطے دیئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اونچہ نہ بولیں ورنہ محلے والے باہر نکل آئیں گے میری ساری گھنڈا گردی اور بدماشی ختم ہو گئی ہیرو بھی مر گیا میں نے کہا مجھے بھوک نے جن کرنے پر مجبور کیا ہے وہ شاید سمجھ کے ہوں گے کہ میں کوئی پیشاور رہزن نہیں ہوں اور شوقیہ وارداتے کرتا ہوں ان میں سے ایک نے پوچھا ہندو یا مسلمان میں سمجھا کہ لڑکی تواف ہے جو اپنے والدین سے بھی نہیں ڈرتی اور اب کہتی کہ سے اوپر لے چلو اس سے میں اور ڈرہا کہ یہ مجھے خوب مارے پیٹیں گے پھر پولیس کے حوالے کر دیں گے ایک آدمی نے کہا اسے ہم اپنے ساتھ لیے جاتے ہیں تم جاؤ لڑکی نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں واپس کس طرح آگئے تو انہوں نے بتائے کہ وہ کچھ آگے جا کر رک گئے تھے وہ یقین کر کے کہ لڑکی اپنے گھر میں داخل ہو گئی ہے واپس جانا چاہتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یعنی میں لڑکی کے پیچھے چل پڑا ہوں اور لڑکی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہوں وہ واپس آگئے تھے میں نے ان کی پھر میں نہ سماجت کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں میں اس قدر بزدل ہو گیا تھا کہ میں نے بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کی حالانکہ انہوں نے مجھے درمیان میں رکھا ہوا تھا پکڑا نہیں تھا جب ہم سڑک کی روشنی میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں مجھ سے ڈر دو سال ہی بڑے تھے بعد نے پتا چلا کہ وہ کالیج کے سٹوڈنٹس تھے اور دونوں تھرڈ یئر میں تھے انہوں نے مجھے بجلی کے کھمبے کے ساتھ کھڑا کر لیا میں شکل و صورت سے کوئی ایسا ویسا نہیں لگتا تھا میں امیر زمیدار گھرانے کا بیٹا تھا میرے چہرے پر گناہوں کے اثرات بھی ہوں گے لیکن میری اصلیت بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی ان لڑکوں نے مجھے پہلی بات یہ کہی کہ مجھے کوئی باعزت زرگیہ معاش تلاش کرنا چاہیے پھر انہوں نے بلکل ایم اسماعیل کی طرح مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں اور کچھ پڑھا لکھا بھی ہوں یا نہیں میں نے انہیں کہا کہ وہ میری پوری کہانی سنیں اور یہ بھی کہا کہ کسی کو میرے گھر بیچ کر تصدیق کرا لیں میں نے انہیں اپنی ساری رام کہانی سنا دی اور کہاں میرا باپ میری ماں کو طلاق نہ دیتا تو آج میں بھی کالیج میں ہوتا اور یہ بھی ممکن تھا کہ فوج میں لیفٹ نینڈ ہوتا اگر کچھ اور نہ ہوتا تو کم از کم چور نہ ہوتا اور فلمی ہیرو بننے کی خواہش لے کر اس حال تک نہ پہنچتا میرے آنسوں نے میری کہانی کی تصدیق کر دی ان لڑکوں نے ایسی دلچسپ پر ہمدرتی کا اظہار کیا کہ میری زبان سے وہ باتیں بھی نکل گئے جو مجھے معلوم بھی نہ تھی کہ میرے دل میں ہیں یہ پیار اور محبت کی تشنگی کا اظہار تھا جو میرے ارادے کے بغیری ہو گیا ان کے ساتھ باتیں کرنے میں میں نے محسوس کیا کہ پیار ہی کی پیاس میں میں مرا جا رہا ہوں اور جس گمراہی میں میں پڑا ہوں یہ دراصل فرار ہے اور پیار کی تلاش میں ان لڑکوں کا حسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گا انہوں نے میری باتوں پر یقین کر لیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں یا میرا کیا ارادہ ہے میں نے انہیں بتائے کہ سوتیلہ باب مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا اس لیے میں گھر جانے سے ڈرتا ہوں اگر اس نے مجھے بخش بھی دیا تو مجھے وہاں سکون اور پیار نہیں ملے گا یہ وقت ایسا تھا کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت تھی اتفاق اور ہمدردی تھی ان لڑکوں نے مجھے اپنا بھائی سمجھا مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر وہ مجھے اپنی پنہ میں لے لیں تو میں بھاگ نہیں جاؤں گا اور انہیں دھوکہ نہیں دوں گا وہ میری باتوں سے اور میں ان کے سلوک سے متاثر ہوا میرے لیے ان کی یہ نیکی معمولی نہیں تھی کہ مجھے اتنا خطرناک جنگ کرتے پکڑ کر بھی انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا میری جذباتی حالہ تیسی ہو گئی کہ میں یہ بھولی گیا کہ ریلوے سٹیشن کے مسافر خانے میں میرا ایک دوست سویاوہ ہے دونوں لڑکوں نے آپس میں تیہ کر لیا کہ مجھے اپنے گھر کون لے کر جائے گا ایک لڑکا مجھے اپنے گھر لے چلا تو میرے دل میں خیال آئی کہ وہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے کہ ایک چور ہو چکے اور بد کردار شخص کو اپنے گھر لیے جا رہا ہے وہ مجھے اپنے گھر لے آیا راستے میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں میں نے اسے بتایا تھا کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک نان بھائی کے تنور سے دال اور روٹیا کھائیں اور پیسے دیے بغیر بھاگ گیا اس سے مجھے اپنا دوست سیاد آگیا میں نے اسے بتایا کہ وہ مسافر خانے میں سویاوہ ہے لیکن میں نے اس خواہش کا اظہار نہ کیا کہ اپنے دوست کو بلا لاؤں اس لڑکے نے بھی میرے دوست کے مطالب کوئی بات نہیں کی اس کا گھر بہت بڑا تھا جس کمرے میں مجھے لے جائے گیا اس کے فنیچر وغیرہ سے پتا چلتا تھا کہ امیروں کا گھر ہے لڑکے نے اپنا نام اکرام الحق بتایا دوسرے کا نام کلیم اللہ تھا اکرام سے میں نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے اس نے اس کا نام فوزیہ بتایا اور کہا کہ وہ مسلم بکی ورکر ہے اور یہ دونوں یعنی اکرام اور کلیم اسے گھر چھوڑنے گئے تھے فوزیہ کا باپ معذور تھا دس گیرہ سال گزرے اسے ٹائی فائٹ ہوا تھا جس سے اس کا نشلہ دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا ماں فوزیہ کی زندہ تھی فوزیہ ان کی واحد اولاد تھی اس کے باپ کو تھوڑی بہت پینشن ملتی تھی فوزیہ سیکنڈیر کے سٹوڈنٹ تھی ماں سلائی گڑائی کر کے کچھ کمال ہوتی تھی اب کوئی ایک سال سے جب سے سٹوڈنٹ فیڈرشن نے سیازی سرگرمیاں شروع کی اور مسلم لیگ کا دائیہ بازو بنی فوزیہ کو مسلم لیگ کی طرف سے وظیفہ مل رہا تھا اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے لیگ الگ ملک ماغ رہے ہیں اور اب وہ کس طرح تشدد آمیز مظاہروں پر اتر آئے ہیں اکرام نے بتایا کہ انگریز کے بنائے وے قانون اور آئین کے مطابق مسلمانوں نے اسمبلیوں کے الیکشن جیت کر یہ حقیقت ثابت کر دی کہ ہندوستان میں مسلمان ایک الگ قوم ہیں جس کا اپنا ایک مذہب اور کلچر ہے اور یہ بھی کہ ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمان اپنی قومیت برقرار نہیں رکھ سکتا ہندو اور مسلمان کی دشمنی محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے کی بات ہے محمد بن قاسم سے لے کر خاندان مغلیہ تک ہندو مسلمان کا محکوم رہا اور یہاں اسلام کو فروغ ملا ہندو نے ہمیشہ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کا تحفظ گیا اور یہ دونوں مذہب اس ملک میں ٹکراتے رہے مغلیہ دور ختم ہوا انگریز آ گئے ہندووں نے انگریزوں کی غلامیں قبول کر لی اور مسلمانوں کو ظلیل و خوار کرنے لگے اکرام نے مجھے بتائے کہ کس طرح مسلمانوں نے انگریزوں کے پیدائی دور میں آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی اس نے 1857 کے واقعات بھی سنائے ہمیں نوی دسوی جماعت میں جو تاریخ پڑھائی گئی تھی اس میں 1857 کے جہاد کو غدر اور بغاوت کہا گیا تھا مجھے اکرام نے بتائے کہ جنہیں انگریز بغاوت اور غدر کے مجرم کہتے ہیں وہ جنگ آزادی کے مجاہدین تھے اب مسلمان ایک بار پھر انگریز کے خلاف باغی ہو گئے تھے اور ہندو اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ انگریز پورے کا پورا ہندوستان اس کے حوالے کر کے چلا جائے 1947 کے آغاز میں انگریزوں کی نیت بھی بے نقاب ہونے لگی تھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہندوستان ہندو کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہیں مثلا پنجاب میں مسلمانوں یعنی مسلم لی کی وزارت بن جانی چاہیے تھی لیکن یہاں انگریزوں نے اپنی خوش آمدی جسے اس وقت ٹوڑی کہا جاتا تھا پارٹی کی وزارت بنا ڈالی یہ یونینس پارٹی تھی جس کا لیڈر خزر حیار ٹیوانہ تھا مسلمانوں نے اس غیر آئینی اقدام کے خلاف ایسی بغاوہ شروع کر دی تھی جو مسلح تو نہیں تھی لیکن مسلمان غیر مسلح ہو کر بھی جنگی سطح پر مظاہرے کر رہے تھے اکرام نے مجھے اس کی بھی پوری تفصیل زنائی اس نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی مجھے شرم نہیں دلائی اسے شاید نصیحت کرنا آتی ہی نہیں تھی وہ میرا ہم عمر تھا اس کے انداز میں جوش اور ولولہ تھا جو میرے خون کی گردش کو تیز کرتا رہا اور میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میری رگوں میں ورقی رو داخل ہو رہی ہے یا فاسد خون نکل رہا ہے اور اس کی جگہ تازہ خون لے رہا ہے اس نے ہس کر کہا میں تم سے زیادہ آوارہ اور روباش تھا ہمارے ساتھ کئی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کالیجوں میں ماں باپ کا صرف پیسہ اڑانے اور لڑکیوں کا شکار کھیلنے کے لیے آتے تھے میں نے اور کلین میں تمہاری طرح چوری جگاری تو نہیں کی البتہ یاشی بہت کی ہے آج نو دس مہینے ہو گئے ہیں ہم نے کوئی فلم نہیں دیکھی حالانکہ ہم روزانہ اس طرح دیکھا کرتے تھے فلم کو جیسے مولوی پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تمہیں اس جہاد کے راستے پر کس نے ڈالا تمہیں کوئی کامل پیر استاد مل گیا ہوگا ورنہ اسی بری عادتیں چھوٹا تو نہیں کرتی اس نے بڑے شگفتہ رہجے میں کہا خدا کو حاضر ڈان سے جان کر کہتا ہوں کہ ہمیں کسی نے کوئی نصیت نہیں کی تھی ہم نے کسی مولوی اور خطیب کا خطبہ نہیں سنا تھا حالات نے خود ہی ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم مسلمان کی نسل سے ہیں اور مسلمان غلام نہیں رہ سکتا ہندووں نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں اور وہ اس ملک سے اسلام کا صفائے کریں گے ہاں ہمیں ایک کامل پیر استاد مل گیا جس کا نام محمد علی جنہ ہے اور قوم اسے قائد آزم کہتی ہے اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اس نے کہا کل تم میرے ساتھ چلو گے تو تمہیں بھی یاد آ جائے گا کہ تمہاری اصلیت اور قومیت کیا ہے تم خاندانی لڑکے ہو تمہارے اوپر جھوٹا ہول چڑ گیا ہے جو اتر جائے گا کل یہ لڑکی بھی تمہیں ملے گی جسے تم روٹنا چاہتے تھے اسے جس رات دیر ہو جاتی ہے میں یا کلیم یا کوئی اور لڑکا اسے گھر تک چھوڑ آتے ہیں ہمارے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں ہم ان سب کی حفاظت کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی جادو تھا یا کوئی آسیب جس کا مجھ پر غلبہ ہو گیا تھا اکرام کی باتیں سنجیدہ تو تھی لیکن وہ کھلندرے لڑکوں کی طرح باتیں کرتا تھا ایسے زخمی ہونا گرفتار ہونا اور مرنا ایک کھیل ہو دوسرے دن سے میں بھی اس کھیل میں شامل ہو گیا اکرام کے گھر صبح جو ناشتہ کیا وہ بہت عرصے بعد مجھے نصیب ہوا تھا وہ مجھے مسلم لی کے مرکزی دفتر میں لے گیا وہاں سٹورنٹس جمع ہوتے رہے ان میں لڑکیاں بھی تھی کلیم بھی آ گیا تھا اور فوزیہ بھی آ گئی میں نے گزشتہ رات اسے اندھیرے میں دیکھا تھا اکرام اور کلیم تعرف نہ کراتے تو میں پہچان نہیں سکتا میرے متعلق اسے بتائے گیا کہ یہ ہے رات والا رہزن یہ بات مزاق کے رنگ میں کہی گئی لیکن شرم کے مارے مجھے پسینہ آ گیا فوزیہ نے نفرت یا ناپسندی کا اظہار ذرا سا بھی نہ کیا اکرام نے چاہدہ اسے میرے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی امیر گھر آنے کی بھی نہیں تھی واجبی تھی شکل و صورت کی غریب سی لڑکی تھی لیکن ذہین چست اور ہوشیار اس نے میرے ساتھ جب باتیں کی تو میں سمجھ گیا کہ رات اس نے مجھے جو یہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں اور میرے پاس سونے کی صرف ایک انگوٹی ہے جو میں تمہیں نہیں دوں گی تو یہ اس نے کھوکلی باتیں نہیں کی تھی وہ اکیلی میرا مقابلہ کر سکتی تھی میں نے وہاں اپنے ہم عمر اور اپنی عمر سے چھوٹے بے شمار نوجوان اور کم عمر لڑکے دیکھے اور جب ان کا جوش و خروش اور جذبے کی بے تابعہ دیکھی تو مجھے اپنی ذات پر رونا آ گیا مجھے شرم آئی کہ یہ بھی میری طرح کئی لڑکے ہیں مگر یہ کس راستے پر جا رہے ہیں اور میں کدھر نکل گیا تھا اکرام نے ٹھیک کہا تھا کہ کسی نے اسے کوئی نصیحت نہیں کی تھی نہ ہی کوئی لیکچر دیا تھا مجھے بھی اب کسی کی نصیحت اور لیکچر کی ضرورت نہیں تھی میں گھنڈا اور بدماش تھا میں نے دیکھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں بھی گھنڈا کر دی اور بدماشی کی ضرورت ہے البتہ اس کی صورت کچھ اور تھی میں پہلے ہی دن ان کم عمر مجاہدوں میں گھل مل گیا میرا مسئلہ رہائش اور اخراجات کا تھا مجھے آج تک علم نہ ہو سکا کہ مجھے جو ساٹھ روپے مہوار اکرام سے ملتے تھے وہ مسلم لیگ دیتی تھی یا اکرام کلیم اور ان کے دوست چندہ کر کے دیتے تھے میری رہائش کا انتظام چار لڑکوں کے ساتھ کر دیا گیا جو ایک کمرے میں رہتے تھے کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ تھا ہم نے جس طرح جلوس نکالے اور ان جلوسوں پر انگریزوں کی پولیس نے جس طرح تشدد کیا وہ ایک الگ داستان ہے میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قوم کے نوجوان طبقے یعنی طالب علموں نے پاکستان کے نام اور اللہ اور رسول کے نام پر جس بہادری خلوص اور عظم کی مظاہرے کیے وہ ایک تاریخی ثبوت ہے کہ پاکستان ان لڑکوں اور لڑکیوں نے بنایا ہے اور آج انہی کے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان کو تباہی سے بچا سکتی ہیں یہ تباہی ہندوستان کی طرف سے آئے خواہ پاکستان کے اندر سے اٹھے اس کا مقابلہ صرف نوجوانوں کو کرنا ہے اور وہ کر کر دکھائیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے دشمن کیا ہندوستانی کیا اور پاکستانی قوم کی اسی قوت کو کئی طریقوں سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے نوجوان تککے کو اپنے سیاست بعض لیڈر بھی آپس میں لڑا رہے ہیں اور ہندوستانی ایجنٹ بھی انہیں ذہنی عیاشی کے ذرائع مہیا کر کے تباہ کر رہے ہیں زیادہ ولولنگ گز جلوس خواتین کے ہوتے تھے پولیس نے انہیں بھی نہیں بخشا ان پر لاتی چارج بھی کیا اور آسو گیز بھی پھینکی لڑکیاں بے ہوش ہو ہو کر گرتی اور اٹھتی تھیں ان لڑکیوں نے کئی ایک سرکاری عمارتوں سے برطانیہ کے جھنٹے اتار پھیکے اور اس کی جگہ سبس پرچم لہرائے پھر فوج بھی آگئی جسے گرفتار کیا جاتا تھا اسے تھانے میں مار مار کر ادموہ کر دیا جاتا تھا انگریز نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا اپنا دشمن سمجھتا ہے ہندو انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے میں آپ کو ایک جلوس کا واقعہ سناتا ہوں میں اپنی قوم کی سرگرمی میں پوری طرح مگن ہو گیا تھا اس زوران فوزیہ کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی جو سلام دعا خیر خیریت اور مسکراہتوں تک محدود ہوتی تھی مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی تھی لیکن یہ چاہت کسی اور رنگ کی تھی ایک روز خواتین کا جلوس نکالا گیا اس کی قیادت بیگم فیروز خان نون کر رہی تھی ہم بہت سے نوجوان مرد خواتین کی حفاظت کے لیے جلوس کے ساتھ ساتھ تھے لیکن سڑک کے دائیں بائیں اور کچھ دور دور بکھر کر جا رہے تھے چیرنگ کراس پر جلوس کو پولیس اور فوج نے رکا لڑکیوں نے رکنے سے انکار کر دیا اور ناروں سے زمین آسمان ہلا ڈالے جلوس کو خبردار کیا گیا کہ منتشر نہ ہوا تو لاتھی چارج کیا جائے گا تھوڑی ہی دیر بعد آنسو گیس کے گولے پھینکے گئے لاتھی چارج ہوا بعض لڑکیوں کے قریب گیس کے گولے پھٹے پھیپڑوں میں زیادہ گیس جانے سے وہ بے ہوش ہو گئی چند ایک کے سرو پر لاتھیاں پڑی اور وہ گر پڑی مجھے وہ منظر آج بھی اچھی طرح یاد ہے مال روڈ پر خواتین بے ہوش پڑی تھی جیسے لاشیں بکھری ہوں کئی لڑکیوں کو پولیس گھسیٹ گھسیٹ کر ٹرکوں میں اور اپنی لاریوں میں پھینک رہی تھی سڑک پر سبز دوبٹے بکھرے ہوئے تھے کیوں لگتا تھا جیسے انگریز باولا ہو گیا ہو میں اس کی طرف دوڑا وہ پہلے ہی گر پڑی میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک لاتھی میری پیٹ پر اور ایک سر پر پڑی میں سیدھا ہوا مگر آنکھوں کے آگیا اندھیرہ چھا گیا پھر میں بے ہوش ہو گیا ہوش واپس آئے تو میں پولیس کی لاری میں اس طرح پڑھا تھا کہ میرا سر فوزیہ کی گود میں تھا اور میں سیٹ پر بیٹھا تھا لاری میں بہت سی لڑکیاں تھی اور چند ایک لڑکے بھی اس میں چھوٹ بڑی سخت آئی تھی لیکن خون نہیں نکلا تھا تین چار لڑکیاں بھی زخمی تھی اور تقریباً سبھی خانس رہی تھی ان کی آنکھیں گہری لال تھی یہ گیس کے اثرات تھے پولیس کے چار پانچ سپاہی تھے کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ ہمیں جیل خانے میں قید کرنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا لیکن لاری ویرانے میں رک گئی اور ہمیں اتار دیا گیا اس کے پیچھر ٹرک اور ایک اور لاری آ کر رکی اس میں سے بھی بہت سی خواتین کو اتارا گیا ان کے ساتھ بھی چند ایک آدمی تھے جن میں زیادہ تر نوجوان تھے لاریاں اور ٹرک چلا گیا حکومت نے یہ طریقہ بھی اختیار کر رکھا تھا کہ جلوس میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر لاریوں میں ڈالتے اور شہر سے بیس پچیس مل دور اتارا تھے ہمیں ملتان روڈ پر کم اوبیش تیس مل دور اتارا گیا اس دور میں آبادی بہت کم تھی پرائیوٹ بسے بھی نہ ہونے کے برابر تھیں ہم میں سے جو زخمی تھے ان کی دیکھ بھال کی گئی کوئی ایک گھنٹے بعد لاہور کی طرف سے ایک بس آئی یہ بالکل خالی تھی اس کے پیچھے چار پانچ کاریں تھیں یہ سب ہمارے پاس آ کر رک گئیں اور ہم سب کو لاہور لے آئیں یہ مسلم لیگ کا انتظام تھا میرے سر کی چھوٹ مجھے پریشان کر رہی تھی پیٹ کی چھوٹ بھی کم شدید نہیں تھی فوزیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اسے بچانے اور اٹھانے کیلئے گیا تھا اور زخمی ہوا تھا وہ مجھے اپنے گھر لے گئی میں انہی سیڑھیوں سے اوپر گیا جہاں فوزیہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات رہزن کی حیثیت سے ہوئی تھی فوزیہ مجھے اس گھر میں لے گئی جہاں میں چوری کے رادے سے داخل ہونے گیا تھا فوزیہ کے والد بزرگوار چار پائی بر پڑے تھے وہ صرف بیٹھ سکتے تھے میں ان سے جھمسا گیا مجھے ڈر تھا کہ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ ناراض ہوں گے لیکن انہیں اپنی بیٹی کے کردار پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ مجھ سے خندہ پشانی سے ملے فوزیہ کی والدہ کا رویہ بھی ایسا ہی تھا یہ دونوں بزرگ ہستیاں پاکستان کی باتیں کرتی تھیں والد نے افسوس کا اظہر کیا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہونے کے قابل نہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو اس محاصفر بھیج کر کچھ سکون حاصل کر لیا تھا آج اس کردار کی جھلک بھی نہیں ملتی لڑکیاں اور لڑکے کھٹے رہتے بھاگتے دوڑتے اور موقع میرے تو ہنس کھیل بھی لیتے تھے اکیلی اکیلی لڑکی کو اکیلا اکیلا لڑکا گھر تک چھوڑنے جاتا تھا مگر کبھی کسی بےہودگی کا اشارہ بھی نہیں ملا تھا ماحول اور فضا میں ایسی پاکیزگی تھی کہ مجھ جیسے گمرہ نوجوان بھی پاکیز آباد کے سوا اور کچھ سوچ نہیں سکتے تھے والدین کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ تھا اور بیٹے دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو کے پاس بانتے یہی مسلمان کی شانتی جو آج کہیں نظر نہیں آتی ایک تو یہ ماحول اور مقدس مقصد تھا جس نے مجھے گمرہی سے بچایا لیکن انگریز کی لاتھی کی دو زربوں نے مجھے انسان بلکہ مسلمان بنا دیا ان دو زربوں نے مجھے تین دن تک ہلنے نہیں دیا میں فوزیہ کے گھر رہا جہاں اس کی ماں اپنے دیسی نسخے اور مرہم پٹی کرتی رہیں چوتھے روز جسم ذرا ہلنے کے قابل ہوا تو میں گھر سے نکلا اور مظاہروں میں جا شامل ہوا فوزیہ نے میری تیمارداری ایسے خلوص سکھی جو مجھے آج بھی حیران کر دیتی ہے آپ نے ان جلوسوں اور مظاہروں کی بہت سی باتیں سنیا اور پڑھی ہوں گی ایک بات جاہد آپ کے لئے نہیں ہو ہمارے ریڈروں نے تو جہاد آزادی کو جلسے جلوسوں اور مظاہروں تک ہی محدود رکھا تھا لیکن لاہور اور عمر سر کے نوجوانوں کے گروہ نے درپردہ گوریلا جنگ اور تباکاری کی ٹریننگ شروع کر دی تھی یہ جنگی قسم کی ٹریننگ تھی میں وسوخ سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیڈروں کو اس کا علم تھا یا نہیں ہمیں سابق فوجی ٹریننگ دیتے تھے مجھے بھی اس میں شامل کر دیا گیا اور حلف لیا گیا کہ حصول پاکستان کے لئے مجھے جو بھی فرستوں پا جائے گا میں اسے پورا کروں گا اور جان کے قربانی دینے سے گریز نہیں کروں گا اور راس کی کوئی بات مجھ سے نہیں نکالوں گا گوریلا ٹریننگ کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی تھی کہ انگریز کی نیت صاف نظر نہیں آتی تھی اس گروہ کے نوجوانوں نے سوچا کہ مسلح ہو کر جلوس نکالنا لارٹیوں اور گولیوں سے زخمی ہونا اور مرنا اور گرفتار ہو کر جیلوں میں بند ہو جانا کوئی لڑائی نہیں اسے ہم یک طرفہ جنگ سمجھنے لگے تھے انگریز اور ہندو کو شکست دینے کے لئے مسلح جہاد ضروری ہو گیا تھا اور اس کا واحد طریقہ گوریلا جنگ تھا جسے انگریز دہشت وسندی کہتا رہا ہے اس گروہ میں پتھان نوجوان بھی شامل ہو گئے تھے ہمارا پہلا اقدام یہ تیہ ہوا کہ انگریز افسروں کو جن میں گورنر بھی شامل تھا دستی بموں سے ختم کیا جائے گا ہمارا پروگرام تقریباً وہی تھا جو اس دور میں فلسطین کے فیدائین کا تھا اسے سلسلے میں مجھے ایک روز امریت سر بھیجا گیا وہاں کے اس گروہ کے لیڈر کے لئے ایک پیغام تھا جو زبانی دینا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب پنجاب میں مسلمانوں نے یہ فتح حاصل کر لی تھی کہ انگریز کے خوش آمدی جماعت یونینس پارٹی کی وزارت نے استیفہ دے دیا تھا لیکن اس کا ردعمل امریت سر میں اس طرح ظاہر ہوا کہ سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیئے میں جس روز وہاں پہنچا اس روز سکھوں کے ایک حجوم نے مسلمانوں کے ایک جلوس پر حلہ بول دیا صاف پتہ چلتا تھا کہ سکھوں کو پولیس اور حکومت کی شئے حاصل ہے اور یہ باقاعدہ پروگرام کے تحت حملہ ہوا ہے پولیس نے مداخلت کی تو مسلمانوں ہی کو لاتھیاں پڑی مسلمانوں کا جلوس بکھر گیا انہوں نے سکھوں کا مقابلہ بھی کیا لیکن ہر ایک سکھ برچی کرپان یا لاتھی سے مسلح ہوتا میں نے دیکھا دو سپاہی ایک مسلمان لڑکے کو گھنسوں سے پیٹ رہے ہیں میں غصے سے بے قابو ہو گیا میری جیب میں چاکو تھا میں نے چاکو نکالا اور دوڑ کر ایک سپاہی کی پیٹ میں چاکو اتار دیا دوسرا نے گھما کر لاتھی ماری جو میرے بائیں کندھے پر لگی میں پیچھے کو گرا چاکو میرے ہاتھ سے گر پڑا مگر سپاہی زخمی ہو چکا تھا اس کی لاتھی گر پڑی میں نے لاتھی اٹھا لی تین چار منٹ پہلے میرے اور دوسرے سپاہی کے درمیان لٹھ بازی ہوئے مجھے بھی ضربے لگی اس سے بھی لگی لیکن پولیس پر ہاتھ ڈالنا بڑا خطرناک تھا معلوم نہیں مجھ پر کدھر کدھر سے لاتھیاں پڑنے لگی مجھے اتنا ہی ہوش رہا کہ سپاہی مجھے گھسیٹ رہے تھے ہوش آیا تو میں تھانے کے برامدے میں بڑا تھا اور یہ برامدہ ان مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا جنہیں گرفتار کر کے لائے گیا تھا اتنے حجوم کیلئی حوالات میں جگہ نہیں تھی پولیس کے سپاہی ادھر ادھر رائفلیں اٹھائے ٹہل رہے تھے اور وہ وقت رات کا تھا مسلمانوں کا جانے نقصان بہت ہوا تھا میں آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہندو اور سکھ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ذرا سے غور کریں پنجاب میں انگریزی حکومت کی بنائی ہوئی وزارت مسلمانوں کے اعتجاجی مظاہروں کی وجہ سے مصطافی ہو گئی تو امریت سر میں سکھوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولیس نے سکھوں کی مدد کی میں مسلمانوں کے حجوب میں تھانے پر بیٹھا تھا جسم کا جوڑ جوڑ اور ہڈی ہڈی درد کر رہی تھی مجھے معلوم تھا کہ مجھے پولیس بخشے گی نہیں کیونکہ میں نے ایک سپاہی کو چاکو سے زخمی کیا تھا میں وہاں سے بھاگنے کی ترقیبے سوچنے لگا لیکن فرارموں کے نظر نہیں آتا تھا خدا نے میری مدد اس طرح کی کہ پانچ چھے آدمیوں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ پشاپ کرنا چاہتے ہیں دو سپاہیوں نے لے کر چلے تو میں بھی ان میں شامل ہو گیا بیت الخلا اندھیرے میں تھا ایک سپاہی رائفل لے کر ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا تین آدمی اندر گئے میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا اندر بھی اندھیرہ تھا بیت الخلا کی چھت اور پشلی دیوار کے درمیان خلا تھا یعنی پشلی دیوار چھت تک نہیں تھی میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں یہاں سے کسک رہا ہوں خیال رکھنا وہ سب مسلمان تھے ایک نے کہا کوشش کرو میں نے پشلی دیوار پر ہاتھ ڈالا دیوار اونچی نہیں تھی کسی نے مجھے نیچے سے اوپر اٹھایا اور میں دیوار اور چھت کے درمیان سے گزر کر پیچھے اتر گیا اندھیرے نے فائدہ دی میں نے ادھر ادھر دیکھا سپاہی دوسری طرف تھے پھر بھی میں دیوار کے ساتھ اپ کر رہا ایک سپاہی نے کہا جلدی کرو جلدی کرو ذرا دیر بعد وہ سب چلے گئے مجھے تھانے کے آہاتے سے واقفیت نہیں تھی میں اندھیرے میں دور ایک بتی کی طرف چل پڑا مجھے چھوٹی سی ایک اور دیوار پھلانگنی پڑی اور میں تھانے سے نکل آیا جسم کی یہ حارت تھی کہ چلنا محال تھا میں روح کا زور لگا کر قدم گھسٹتا گیا چلنے کی رفتار کچھ بھی نہیں تھی اور وہاں دوڑنے کی ضرورت تھی میں پیچھے دیکھتا اور چلتا گیا یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا تھا لاتھیوں ڈنڈوں اور گھوسوں کی اندرونی چوٹے تھی زخم ذرا سب ہی ہوتا تو کپڑوں پر خون لگ جاتا اس سے پکڑے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا میں اب بھی پیغام نہیں دے سکا تھا اس سے پہلے ہی میں سکھوں کے حملے میں پھنس گیا تھا اب میرا وہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا میرا جرم سنگین تھا میں ریلوے سٹیشن پہنچ گیا یہ میری قوت رادی تھی جس نے مجھے بے ہوش نہ ہونے دیا قدم قدم پہ غشی آتی اور میں سنبھلتا تھا لاہور کا ٹکٹ لیا گاڑی ڈیڑھ گھنٹے بعد آئی میں لاہور آدھی رات کے بعد پہنچا جیب میں پیسے موجود تھے تانگہ لیا اور فوزیہ کے گھر چلا گیا میری دستک پر اس کی ماں نے دروازہ کھولا مجھے اتنا یاد ہے کہ فوزیہ بھی جاگوٹی تھی میں نے اسے دیکھا اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی یہ بے ہوشی تھی جو بہت لمبی ہو گئی اب میں پولیس سے محفوظ تھا خطروں سے نکل آیا تھا بے ہوشی میں شاید مجھے نیند آ گئی اگلے روز دوپہر کو آنکھ کھولی تو فوزیہ میرے پاس بیٹھی تھی کلیم اللہ بھی تھا اور دو کالیج اسٹرونٹس اور بھی تھے وہ پریشان نظر آ رہے تھے انہیں معلوم نہیں تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے میں نے انہیں بتائی کہ میں کس طرح یہاں پہنچا ہوں نوبت اسپطال میں داخل کرانے تک پہنچ گئی لیکن میرے ساتھیوں نے اس خطرے کے بیشے نظر مجھے اسپطال میں داخل نہیں کرایا کہ میں پکڑا جاؤں گا دوسرا خطرہ یہ تھا کہ اسپطالوں میں زیادہ سٹاف ہندو تھا وہ مسلمان زخمیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے ایک مسلمان ڈاکٹر گھر آ کر مجھے دیکھ جاتا تھا اور علاج کرتا تھا سر کی چوٹے اتنی شدید تھیں کہ پندرہ دنوں بعد بھی جب میں اٹھا تو اس درد کی ٹی سے اٹھیں اور چکر آتے تھے ڈاکٹر نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ دماغ میں کوئی دائمی نقص نہ پیدا ہو گیا ہو یہ حالہ ڈیڑھ مہینہ رہی پھر بہتر ہونے لگی میں جب باہر نکلنے کے قابل ہوا تو تین جن انیس سو سیتالیس کا وہ مبارک دن تلو ہوا فوزیہ کے گھر کی اندھیری سیڑھیوں سے سیدھے راستے پر چلی اور انہی سیڑھیوں کے اوپر جا کر ختم ہو گئی یہ میری منزل تھی مجھے یہ منزل فوزیہ نے اس کے معذور باپ نے اور اس کی ماں نے دی میں وہی کہو کے رہا پاکستان بننے کے تین ماہ بعد میری شادی فوزیہ کے ساتھ ہو گئی مجھے گھر سے بھاگے ایک سال ہو گیا تھا ام میں اس طرف کا رکھ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایک روز اپنے شہر کا ایک آدمی مجھے مل گیا اس نے بتایا کہ میرا سگا باپ کرنل ہو گیا تھا اور جنگ عظیم کے فوراں بعد پینشن پر گھر آ گیا تھا مجھے تیش آ گیا ایک آدھ مہینے بعد میں نے فوزیہ سے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھنے جا رہا ہوں اور میں اپنے سگے باپ کے شہر چلا گیا میری جب میں بڑے سائز کا چاکو تھا باپ مل گیا اور وہ اچھی طرح ملا بلکہ اس کے آنسوں بھی نکل آئے میں نے اسے کہا کہ جناب کے آنسوں میرے لیے بیکار ہیں میں جادات میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوسری بیوی کے ہاتھوں پریشان تھا میں نے اس کی بیوی کو بھی دیکھا بہت خوبصورت تھی اور جوان بھی میرا باپ ابھی پچاس سال کبھی نہیں ہوا تھا مگر ستر سال کا بڑھا لگتا تھا باپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ رہوں مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے سوالوں کے جواب میں اپنا مطالبہ دہر آیا کہ میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں اس نے حصہ دینے سے انکار نہ کیا اس کی بیوی نے مرسا تلخ کنامی کی میرا باپ اسے اس قدر مروب تھا کہ اسے چپ نہ کرایا یہ کام مجھے ہی کرنا پڑا لیکن میں نے یہ کام شریفوں کی زبان میں نہیں کیا میں نے غنڈوں کی زبان استعمال کی مجھے حصہ مل گیا پھر میں ماں سے ملا اس کی صحت جواب دے گئی تھی میری بہن کے بھی شادی نہیں ہوئی تھی میرے سوتیلے باپ میں جہیز بنانے کی ہمت نہیں تھی میں نے یہ فرض اپنے ذمہ لے لیا باپ سے جیداد کا جو حصہ لیا تھا وہ بیج کر بہن کا جہیز بھی بنایا اور اسے نقد رقم بھی دی اس سے ماں کا غم ہلکا ہو گیا بہن کی شادی اپنے ہاتھوں کی سوتیلے باپ نے بھی مجھے کہا کہ میں اس کے پاس رہوں لیکن فوزیہ کے باپ کو میری زیادہ ضرورت تھی اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں فوزیہ زندہ ہے میں زندہ ہوں میں اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیتا کبھی مجھے اور فوزیہ کو کسی بات پر جھگڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو ہم بچوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے ان کے سو جانے کے بعد آپس میں علشتے ہیں اور مسئلے سلجھا لیتے ہیں بچوں کو ہم پیار اور صلح صفائی سے مالا مال رکھتے ہیں تاکہ ہم مر جائیں تو ہمارے بچے میری اور فوزیہ کی روایت کو زندہ رکھ سکیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی افٹیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈسپ گروپ جوائن کریں شکریہ